السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا صدق صلیجیے سبق نمبر وان تو فور فور نعراج کے متعلق سلسلہ وار یہ سبق ہے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکہ آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ پچاس نمازوں کا جو آپ کو حدیعہ ملا ہے آپ کی امت نہیں پڑے گی میں میری امت کو بھگت چکا ہوں آپ جا کر اسے کم کروائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تو خاموش رہے کیا کروں کیا کروں جاؤں واپس یا مکہ مقرمہ چلوں واپس چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپسی کا سفر یعنی پھر سے اللہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا یہی سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے ساتھ آسمان پر پہنچے عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر اوپر صدرت المنتحہ تک پہنچے وہاں پر جا کر اب یہ دوسرا سفر یعنی اس سفر کا ایک چکڑا ہے واپس جا رہے ہیں کہ وہ جھرکم کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے آنا ہوا حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچاس نماز سے بہت زیادہ ہے اگر کچھ تم فرما دے اللہ نے کہا فرمایا کہ ٹھیک ہے پیٹا لی واپس تشریف لائے اس شان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا نے کہا حضرت جائیے واپس یہ پیٹا لیس میں نہیں پڑھیں گے خلائصہ ایک کلام یہ بار بار واپس بھیجنے کے بعد اخیر میں پانچ نمازوں رہ گئیں اب یہ جو واپس آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کئی تفصیل ہے لیکن اس شابان اندر بھی شابان آ رہی ہے اس لئے مختصر کر رہا ہوں باقی اگر زندہ رہے انشاءاللہ تو پھر کسی اور وقت میں ساری تفصیل عرض کروں گا اب مختصر میں اس ختم کر رہا ہوں اس مہراج کے سبب کو چنانچہ پانچ نمازیں رہ گئیں جب پانچ نمازیں لے کر آنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا اور روکا اور توکا حضرت جیے پانچ میں نہیں پڑھیں گے آپ کی امت جائے پانچ میں نہیں پڑھیں گے آپ اس اور کم کروائیے چنانچہ آپ نے جواب دیا ہے کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے یہ کئی مرتبہ گیا کم کرواتا گیا لیکن اب شرم آتی ہے یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھتے آسمان سے پانچوں آسمان کے طرف جبریل کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا چلو جبریل یہ کہا چلو رسیانے اب چلو دنیا کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف چلو یہ کہہ کر آجے بڑھ گئے جب آجے بڑھ گئے تو آپ غیب سے آواز آئیں پیارے نبی جی آپ کی امت کو پانچ نمازیں دی ہیں لیکن اس کا ثواب میں پچاس کے برابر دوں گا یعنی پچاس کے برابر ہے یعنی ثواب میں پچاس کے برابر ہے اور میرے قول میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے یہ اخترسم کے غیب کی آواز آئی میرے علموں میں اسی طرح متعین اور تہشدہ تھا کہ اصل فرس پانچ نمازیں ہیں اور پانچ پچاس سے پانچ تک یہ بتدریج ترتیب کسی مسئلہت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی جیسے تبدیب اور ڈاکٹر علاج دوائی دیتا ہے دوائیں کم کرتا جاتا ہے کم کرتا جاتا ہے کم کرتا جاتا ہے کم کرتا جاتا ہے کبھی پہلے اتنے گولیاں بعد میں اتنے گولیاں اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالی بھی چاہتے تھے باربار میرے نبی جی واپس آمیں میرے پاس باربار آمیں باربار آمیں راض و نیاز کے باتیں ہوں بار بار آویں چنانچہ یہ معاملہ ہوا کہ پانچ نمازیں فرض ہو گئی اسی طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی لیکن یہ پانچ سچاس کے برابر ہیں آسمانوں سے واپسی ہوئی اولاً بیت المقدس میں آ کر اترے اب وہاں پر یہ جو صغاری آسمان سے آئی تھی یہ فلائٹ اب یہ فلائٹ واپس جائی گی وہاں جو پرانی فلائٹ کری ہے براپنا نہیں اس فلائٹ براپ پر فوار ہو کر صبح سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے جب مکہ مکرمہ پہنچے پہلے ایک بات چیز رکھنا بیس میں کچھ راقیات ہوئے ہیں میں اسے چھوڑ رہا ہوں کچھ جو ہاتھ کی بنا پر کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا اب یعنی بیت المقدس سے واپسی میں مکہ مکرمہ تک آنے میں بھی کچھ چھوڑے بہت راقیات ہوئے ہیں سب چھوڑ چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا یہ سن کر حیران ہو گئے قریش نے کہا کہ کیا تم ایک ہی رات میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس بھی جئے وہاں سے آسمان اوپر بھی جئے اور وہاں اوپر تک جئے تب نہیں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو میعراج ہوئے ہیں یہ خواب میں نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ اور جاتے میں میعراج ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں جا کر آیا ہوں تو کسی نے پوچھا اچھا بتاؤ بیت المقدس میں فلا دروازہ کیسا ہے فلا چھڑکی کیسی ہے جو لوگ دیکھ کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور ایک آدھ حضور دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے تو قریش مکہ جو ہے یہ تاج جمعہ پڑ گئے کہ بیت المقدس وہ ہم نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ کیسے یہ کس طریق سے بساری چیزیں بتا رہے ہیں یہاں تک کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کا نصارت تم نے بتا دیا کہ فلا دروازے پر ایسا رنگ ہے فلا شڑکے پر ایسا رنگ ہے سب بتا دیا یہ بتاؤ کہ واپسی میں آپ نے خاص بات دیکھی ہو بیت المقدس سے واپسی میں یہ ہمیں بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ شام سے تمہارا یہ قافلہ اونٹ کا آ رہا ہے اس کا تجارتی قافلہ ہے وہ گم اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا جب بات نہیں مل گیا اور یہ قافلہ انشاءاللہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ قافلہ مکہ مترمہ میں پہنچے گا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ کے دن پہنچے گا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچے گا اب مشرقین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ابھی بدھ کا دن کا انتظار کرو اب بدھ کا دن آیا جب بدھ کا دن آیا سورج غروب ہونے کا ذکتہ ہوا قافلہ تو آیا نہیں مشرقین مکہ آپس میں کہنے لے دیکھیں بھی شروع غروب ہونے کا ٹھیک اب تک سے قافلہ آیا نہیں بقیہ تفسر انشاءاللہ میں کل پوری کل ہوں گا ایک دن میں اور لے لوں گا انشاءاللہ بس اب دعا فر ایک آج آج کا سبق میرا یہ ہے کہ درست پہلے اللہم صلع علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک و رضا نفسک و ذنت عرشک و مداد کلماتک اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بقیہ تفسیر کل انشاءاللہ کہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ کیوں نہیں آیا کیا وجہ بنی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا